تاثیر البیئت والصناعات في الادم اندوستان کے نابغہ روزگار شخصیات میں سے ایک ہیں لم یکن فی زمانی مثلو ان کے زمانے میں ان کی نظیر کوئی نہیں تھا علوم حکمت میں اور علوم عدب میں جونپور میں سن نو سو ترانوے میں پیدا ہوئے اور اپنے دادا کی گود میں پلے بڑھے شاہ محمد اور انہی سے کتابیں پڑھی انہوں نے درسی شیخ استاد محمد افضل بن حمزہ عثمانی جونپوری کو لازم پکڑ لیا ان سے تحصیل علم کیا اور منطق اور حکمت پر مجغول ہوئے یہاں تک کہ اس میں ممتاز ہو گئے اور اپنے ہم آسروں پر فائق ہو گئے سترہ سال کی عمر میں ذہانت میں بلاکے تھے سمجھداری میں ذہن کی سیالان میں فرد ذہانت میں قوت حفظ میں قوت ادراک میں مجلسوں اور محکلوں میں بچپن میں جاتے تھے تو ایسا کلام کرتے تھے مناظرہ کرتے تھے بڑے بڑوں کو خاموش کر دیتے تھے اور ایسی باتیں کہتے تھے کہ شہر کے بڑے ماہر اور آیان رؤسہ وہ حیران ہو جاتے تھے غلام علی بلگرامی کہتے ہیں سبحتو البرجان میں مرجان میں کہ بلا شبا ہندوستان میں دو فاروقی جیسا تیسرا نہیں ہوا ایک تو حقائق علوم میں ہیں شخص احمد سر ہندی رحمت اللہ علیہ وہ مجدد الف ثانی ہے اور ایک علوم حکمت اور علوم عدب میں ملہ محمود جونپوری ان جیسا نہیں ہوا حقائق مطلب یہ تصوف میں اور ایمان و یقین کے فند میں انہوں نے اصلاح ہو حقائق تذکیہ تذکیہ و تصوف تذکیہ و تصوف تذکیہ و تصوف کے میدان میں ولایت ربانیت کے میدان میں للہیت کے میدان میں سر ہندی ہوئے ہیں اور علوم عدب و حکمت میں ملہ محمود جونپوری ہوئے ہیں ان کی بڑی تصنیفات ہیں علمہ مشہوری ہے الشمس البازغہ فی الحکمہ الفرائد شرح الفوائد یہ فصل جو یہ سبق ہے اسی سے محفظ ہے حضرت الفصل سے مراد یہ سبق اسی سے محفظ ہے کس سے؟ فرائد سے فرائد شرح الفوائد ان کی وفات ہوئی لیتیس عین خلونا نو ربی الاول ایک ہزار بانسٹھ سنت عین و ستین عوال مدی جونپوری میں وہیں پیدا ہوئے یعنی دسمی صدی میں پیدا ہوئے نو سو تران میں پیدا ہوئے تھے اور دس سو بانسٹھ میں کیا ہوا انتقال ہوا تو سات اور ملا دو بانسٹھ میں انہتر سال کی عمر ہوئی انہتر سال کی جونپوری یہی بات بتائے اور یہ بڑے علم و حکمت میں اور عدب میں مشہور تھے یہ کتاب شمس البازغہ ہے اور یہ الفرائد شرح الفوائد اور دو فاروقی مشہور ہوئے ایک سرہندی رحمت اللہ ایک ملا محمود ابن محمد جونپوری رحمت اللہ تحصیل البیعت والصناعت فی الادب ادب میں ماحول کا اور فن کا کیا اثر پڑتا ہے جو آدمی پیشہ اختیار کرتا ہے اس کا اور جس ماحول میں رہتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے ادب میں وہ بتا ہے الارتباطات الخیالیات بالاسباب الخارجت الاتفاقی من صناعت اورف عام الارتباطات الخیالیات جو ذہنی ارتباط ہوتا ہے ذہنی ربط تو بالاسباب الخارجیت الاتفاقی وہ کبھی خارجی اتفاقی اسباب کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے جیسے کہ سنا پیشہ ہے یا عرف عام ہے تو اس کی وجہ سے ایک ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے فتتفاوت بالعمم تو یہ جو خیالی تصورات ہیں یہ مختلف امتوں میں مختلف ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ ان کے پیش الگ ہوتے ہیں ان کا عرف الگ ہوتا ہے ان کا ماحول الگ ہوتا ہے وہ تصورات ذہنی بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں ولیسک منذبطا یہ تصورات خیالیہ یہ محدود نہیں ہوتے ہیں انذباط الارتباط الاغلی والوہمی اس طریقے سے منذبط نہیں ہوتے ہیں جیسے عقلی ارتباط اور وہمی ارتباط ہوتا ہے منذبط خیالی ارتباط میں تفاوت ہوتا ہے بلکہ بساوقات کوئی تصور کوئی صورت کسی صورت سے مل کھاتی ہے ایک فن کے لوگوں میں یا ایک عرف کے لوگوں میں کیونکہ ان کا فن یا ان کا عرف ان دونوں صورتوں کا جامع ہے لیکن وہی صورت اس صورت سے مل نہیں کھاتی ہے دوسرے فن کے لوگوں کے خیال میں اور دوسرے عرف والوں کے خیال میں مثال کے طور پر کپڑا ہے یہ مٹکے سے قریب ہوتا ہے وال عفسہ اور رنگ سے رنگ ریز کے خیال میں کیونکہ کپڑا بھی رکھتا ہے اور رنگ بھی رکھتا اور مٹکے میں ڈال کے رنگ آئے تو یہ اس میں ربط ہوگا رنگ ریز کے خیال میں دون الخیات لیکن درزی جو کپڑے کپڑے ربط کہہ کپڑا اور مٹکا یار کیا ربط ہے دونوں میں تو کپڑے اور سوئی میں ربط سمجھے گا وہ لیکن رنگ ریز کپڑے اور رنگ میں آپ نیچے بتا دوا معروف ایک دوا ہے لیکن یہ دوا کے معنی میں رنگ ہے رنگ ریز ہے نا اس سے رنگ آجاتا ہے تو یہاں نیچے تشریف ہی نہیں اور رنگ ریز تو رنگ کے کام آتا دوا بھی بنتی ہے لیکن رنگ کے کام آتا ہے اور خجور ٹڈڈی کے قریب ہوتی ہے عرب کے خیال میں ہندوستان میں نہیں ہوتی کیونکہ ٹڈڈیاں خجور کو کھا جاتی ہوں خجور ان کے یہاں کھیتی ہوگی لیکن یا پھر یہ ہوتی ہوگی کہ وہ کھاتے ہوں گے وہ گوشت کھاتے ہوں گے اور خجور کو بھی کھاتے ہوں گے دونوں کو ایک ساتھ ملا کے کھاتے ہوں گے یہاں نہیں کھاتے ہوں تو اس لئے مہا عرب لوگوں کہ جراد اور تمر میں کیا تھا مناسبت تھی یہاں نہیں تو کبھی کبھی جو یعنی تعلق پیدا ہوتا ہے تو خیالی مناسبت کی وجہ سے ہوتا ہے بحسب سناعت المتکلم بات کرنے والے مخاطب کے پیش کے اعتبار سے یا اس کے عرف کے اعتبار سے تو اس بات کو جو جاننے والا ہے وہ قبول کر لیتا ہے اگرچہ جاہل اس میں انکار کا موقف اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی کہ اس قول کو کوئی عجیب نہیں سمجھے گا اللہ نے یہ پہلے عبل کا اعظم بتا دیا پھر آسمان کی طرف چلے گئے پھر زمین کی طرف چلے گئے یہ کیا مناسبت ہے تو عرب لوگوں کے یہاں کے حساب سے دیکھو آپ وہی آدمی اس کو عجیب سمجھے گا اللہ من یہ جھلو جو کہ اس سے نواقف ہو کہ خطاب عربوں کے ساتھ مناسبت مناسبت وَمَا فِي خَيَالِهِمْ خَيَالِهِمْ وَمَا فِي خَيَالِهِمْ وَمَا فِي خَيَالِهِمْ لَمْ يَكُونُ مُتَمَدْدِنِينا تجارت تھی وَلَا كَانَتْ عَرَاضِهِمْ اور ان کی زمینیں جیدن علمبات وہ اچھی پیداوار والی بھی نہیں تھی طیب النبات اور وہ عمدہ نباتات والی بھی نہیں تھی غزیرت الحیاض اور بہت حوز اور کوئے والی بھی نہیں تھی چشموں اور نہرو والی بھی نہیں تھی کہ وہ زراعت اور کسانی پر قادر ہوں تو اب نہ زراعت ہے نہ تجارت ہے نہ سناعت ہے ان کے پاس تو تینوں چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے ان کی معاش اور ان کی زندگی مویشی سے مربوط ہو گئی تھی جانوروں سے تو اسی لیے عبل کا ذکر آیا اور جو کہ عبل سب سے زیادہ منفعت والا ہے وَأَقَلَّهَ مُؤْنَتًا اور کم مشقت والا ہے تو اُقِدَتْ بِهَا حِمَامُهُمْ اسی سے ان کی حمت وابستہ ہو گئی فَهِيَ أَوَّلُمَهُوَ مَرْقُوزٌ تو یہ پہلی چیز تھی جو ان کے ضمیر میں مرکوز تھی مستحضر فی خواتیرهم اور ان کے ذہن و خیال میں مستحضر تھی اندر مستحضر تھی پھر چونکہ عبل کا بقا وَالْإِنْتِفَاوْ بِعَورُسِ سے نفع حاصل کرنا لا تحمل یہ چیز ممکن نہیں ہے اور ان کو پانی پلائے جائے تو اس لیے قَانَ جُلُّ مَرْمَا غَرَزِهِم اس لیے ان کی مقصد کی انتہا اکثر نزول المطر بارش کا نازل ہونا تھا ان کی یہی غرض و غایت ہوتی تھی کہ بارش نازل ہو جائے کیونکہ چرنے کا سامان بھی اسی سن ملے گا اور پینے کا سامان بھی وَاَهَمُّ مَسَارِحِ نَزَرِهِم اور ان کی نظر کا اصل میدان آسمان ہوتا تھا کیونکہ آسمانی سے بارش آتی سُمَّا لِسْتِرَارِهِم الَتَّحَسُن پھر ان کو ضرورت پڑھتی تھی کہ قلعے میں بند ہوں کسی حفاظت سامان کی ضرورت پڑھتی تھی لشن الغارہ تے بین ہم کیونکہ ان کے درمیان حملے بہت ہوتے تھے اور شیوع الواقعات جنگ عام تھی ان میں اِذْلَمْ يَقُونُ مُتَدَيِّنِنَ کیونکہ دیندار تو تھے نہیں فِلْ جَاهِلِيَا جَاهِلِيَت میں یعنی المفسدہ بگاڑ سے وَلَا مُنْقَادِيْنَ اور وہ اسی سیاست کے بھی پابند نہیں تھے جو روکے فتن و فساد سے تو جنگیں ہوتی تھی تو ان کو پناہ کی ضرورت پڑھتی تھی تو قَانَتْ عَنَاقُ قُلُوبِهِم اس لئے ان کی دل متوجہ تھے مُمْتَدَدَنِ الْجِبَال پہاڑوں کی جانبی جو ان کے قلعے ہوتے تھے وَحُسُونُمْ اور ان کی حفاظتگاہ ہوتے تھے وَإِذَا تَعَذَّرَ طُولُ مُقْسِهِم اور چونکہ مشکل ہوتا تھا ان کا لمبا ٹھیرنا مویشیوں کے ساتھ ایک منزل میں قَانَتْ تَنَقُل تو ادھر سے ادھر جانا ایک زمین سے تمتعو بمائحہ جس کی پانی سے وہ فیضیاب ہو چکے ہیں اور اس کے چراغہ سے إلى اٹھ دن دوسری سرزمین میں جانا مُعشبہ جو زیادہ شاداب ہو اس سے علاوہ من عظمی الامور اندام ان کے یہاں یہ اہم کاموں میں تھا جس میں ان کی حمد ہوتی تھی فَلِذَلِكَ اُمِّرُ اسی لئے ان کو حکم دیا گیا تھی مقام الاستدلال جب موقع آیا کہ دلیل حاصل کریں بالأثر اللہ کی نشانیوں سے علی المؤثر کہ اس کو بنانے والا کیسا ہوگا تو حکم دیا گیا بالنظر کہ نظر کرو وہ اس صورت میں جو سب سے قریب ترین تمہارے ذہن میں حاضر ہے فَالْأَقْرَبُ پھر اس کے بعد جو ہے ترتیب بالترتیب فَلَكَ اَن تَقُولُ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ قریبی صورت ان کے یہاں عِبِل تھی تو اس لئے فَلَا يَنظُرُونَ اِلَا الْعِبِلِ کہا ثُمَّ لَمَّا كَانَتِ السَّمَاؤ پھر دوسرے نمبر پر فَلَا يَنظُرُونَ ارد اس کے بعد آیا یہ بھی مستحضر تھا ان کے یہاں اس کے بعد تو ادھر میں انتقل ہو گئے آلہ سے اسفل کی طرف بھی ترتیب کیونکہ آلہ میں گئے سما پھر جبال اس کے نیچے آئے پھر ارد سب سے نیچے آگئے